سوالات ان کی ذہن میں پہلے تو تھے وہ جب محمود و زفر سے ملاقات ہوئی ہے جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پھر وہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت انتہائی افرت افریقہ اور پریشانی کا زمانہ تھا آج کل کے زمانے کی طرح کیونکہ 1929 میں وال سٹریٹ گریش ہوا تھا وہاں سے ڈیوڈاک سے شروع ہو گیا اور پھر پوری دنیا میں جو تھا گریٹ ڈپریشن اور سارے اثرات اس کے اور بلکل تجارت بند تھی اور انڈسٹریز بند ہو رہی تھی اور آل ایٹ تو اس کا اثر پر ظاہر ہے کہ ہندوستان میں بھی تھا کسی حد تک کہ نوکریاں ختم ہو گئیں اور سارا کچھ ہو گیا یہ وہی زمانہ تھا اور اسی لئے یہ انگ لوگ جو تھے کل آرکس صاحب نے بات کی تھی کہ یہ لوگ جو نوجوان تھے فیض اور سجاد زہیر اور ملک راج آنندر تاثیر صاحب سب لوگ جو تھے یہ اسی لئے پھر اسی لئے پھر اسی لئے پھر یہ لوگ ریڈکلائز ہوئے تھے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے اپنے سامنے کہ یہ ہو رہا ہے کہ کہ لوگ پکے مر رہے ہیں اور جس طرح فیضہ لکھا گے شریف گھرانوں کے لڑکیاں کوٹھوں پہ آگے بیٹھ گئیں کیونکہ انہوں نے اتنے برے حالات تھے مالی طور پہ اس کے بعد تو یہ پھر وہ ایک نیچرل سی ایک پروگریشن تھی کہ جب وہ محمود و زفر سے ملے انہوں نے وہ کومنسٹ آئی ڈیاز پڑھے تو ان کو وہ چیز بسند آئی پھر پروگریشن کو جوائن کر کے تو ایک پھر وہ دوسرا دور ان کی شائری کا میں شروع ہوا جس میں وہ ایک یعنی وہ جو فن برائے معاشرہ کہ لیں فن برائے فنکار کی بجائے وہ پھر وہ ڈیبیٹ بھی شروع ہوئی کہ فن برائے فنکار یا all of that پھر وہ چیز پھر ان کی شائری میں آنا شروع ہوئی پھر انہوں نے اس بارے بول کر رب آزاد ہیں تیرے اور وہ ساری باتیں پھر آگے پھر ظاہر ہے کہ وہ ان تمام جو دنیا کے علاق تھے اس کی ویسے پھر انڈیپینڈنس ٹرگل بھی بڑھ رہی تھی پھر آگے ورڈ بار ٹو آگئی پھر اس کے بعد پھر رازادی کا جو سارا معاملہ تھا وہ شروع ہو گیا تو وہ ایک سارا فیز جو تھا شائری کم کا اس کے بعد پھر جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے وہ جو جو آئیڈیلز اس وقت ان کے ذہن میں تھے کہ بھئی غربت جو ہے اس کو اس کے خلاف انسان کو اس کرنا چاہیے جو اس کے غربت کے جو دوسرے جو معاشرتی جو چیزیں ہیں نائنسافیاں ہیں اس کے خلاف کام کرنا چاہیے تو وہ چیز انہوں نے پھر مینٹین کی شعوری طور پر از ای وینٹ آن ظاہر ہے کہ دنیا بدلتی تو رہتی ہے لیکن اس چیز سے انہوں نے میرا سر انکار نہیں کبھی کیا اب اس کے آئیڈی اس کو کیسے کرنا ہے کیا کرنا ظاہر ہے کہ انہوں نے سو تیس میں اور حالات تھے انہوں نے سو ستر میں اور تھے انہوں نے سو ستر میں اور تھے تو وہ لیکن اس بارے میں مین ان کا جو ایک وہ تھا وہ ایسا سائیکائٹریسٹ ہمین جو انسان کی ایک دفعہ جو جو ایک منٹل جو انسان کا ایک بلیف کچھ بن جاتی ہیں جو انسان نے ایک دفعہ جس چیز پر یقین کر لیا اس عمر میں اس کے بعد پھر وہ بہت بڑا کو اس کی زندگی میں زلزلہ آیا پھر وہ شہ چیز ہی لے جائے لیکن مرنہ پھر وہ بیسک بنیادے بن جاتی ہیں وہ پھر قائم اسی پہ رہتی ہیں پھر وہ تو وہ رہی اسی طرح ہی رہی پھر انہوں نے آگے جا کے پھر وہ بھاراں وہ بات کی بات ہے کہ وہ ملے نے بھی اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ ان کو نظر آنے شروع ہو گیا کہ یہاں پہ بھی بھالا ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ بھی لوگ تنگ ہیں ایک جو پارٹی بیروپیسی ہے وہ شان و شوق سے رہتے ہیں عام جو لوگ ہیں پہ پاس ڈبلوڈی بھی نہیں ہے کپڑے بھی نہیں ہے تو وہ انہوں نے کہاں لیکن وہ خود ہی کہتے تھے کہ تحریک تحریکیں وہ تو بنتی ہیں ٹوٹی رہتی ہیں لیکن جو اس کے جو ایڈیاز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں جو اس کے پیچھے جو ڈرائیویں گھورس ہوتی ہے اس کو کس طرح سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ و ہر بات ہے یہ چیز پہ شاعری ہیں ان کی شاعری ہیں مجھے ایکچلی ان کی جو بات کی شاعری ہے ظاہر ہے کہ ان کی جیل کھانے کی شاعری ہے جو ٹفٹی ون میں وہ اریسٹ ہو کے پھر جیل رہی ہے چار سال ٹفائر تک تو وہ بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیکنکلی ایس تھیکنکلی لیکن انہوں نے خود لکھا ہے کہ وہ ان کے بعد وقت بہت تھا کرنے کو تو کچھ تھا نہیں جیل میں پیٹھے ہوئے تو پھر وہ اس کو شے لکھتے تھے اس کو پولیش کرتے تھے پولیش کرتے تھے پولیش کرتے تھے ترہ ترہ کی ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں مینشائری میں ایس تھیکنکلی جیل کی پولٹری ہے لیکن مجھے ان کی پرسنلی مجھے ان کی کلپے اس میں بھی بڑھی تھی اور ہماری جو پولیش کرتے ہیں وہ کبھی کبھی مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس طرح لیکن مجھے ایک تو ان کی ایس تھیکٹکلی جو جو پیور بولٹری ایک تو وہ بہت پسند ہے بھی وہ پولیٹکس اپنی جگہ پہ ہے مجھ اس سے کوئی انکھا نہیں ہے لیکن جس طرح وہ پولیش کرتے تھے نظم کو وہ بہت ہی خوبصورت تھا یعنی روزل اس طرح کی اس کے الفاظ کے شناؤ اور اس طرح کر کے اور پھر انڈ پہ آکے جب ان کی آخری جو نظم ہے انہوں نے اپنی وفات سے کچھ دو تین ہفتے پہلے لکھی نومبر نائنٹین نیٹی فور جو ان کی آخری پوئم ہے اور ہی ڈائیڈا نویمبر نویمبر نائنٹین نیٹی فورٹ تو اس میں ایک 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 سورٹ او ایک دسپیر ہے ایک غم ہے ایک ایک سیارنگ سٹریک اس وقت تو ہیوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہے مہتاب نا سورج نا دھیرا ایک میں نے کوت کیا ہے یہ پسند ہے کیونکہ انہوں نے لکھی تھی میوہ ہسپیٹل میں اور میں تو خیر چوٹا تھا اس وقت ایتی فور میں ہی دائید ایتی فائی میں جائنے ایتی فائی میں جائنے میں نے مہین سے گریجوئٹ کے میرے تیچر مجھے کانیاں سنائے کرتے تھے اور اب میں میوہ ہسپیٹل میں ہی پڑھاتا ہوں اب یہ سبحانہ عزیان اور ایک دوہا کسی انتروی میں کہا تھا کہ میں داخل میں کیا آسکرت تھے اور ایک بی خواب رات کی بارداد ہے ویچی نا ہے کہ سٹار اکنی نہ شکریل لیکن یہ اس میں شدید اگرم کار پچھتا ہے یہ اس میں مہین پسند ہے یہ اس سے شخص پیز اور کالی بھی کی تو نہیں کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس نظم کا کیا مطلب ہے یا اس شیئر کے کیا مطلب ہے میں سوچا سکل میں بات کروں کھڑے ہوکے میں لیکن میں نہیں کی اب وہ کہتے یہ تھے کہ بھئی ہم نے جو لکھنا تھا لکھتیا ہے اب تم خود سمجھ لو because I mean its poetry means different things to different people you can't say to a poet کہ آپ ہی بتائیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب جو آپ سمجھے وہی اس کا مطلب ہے اور تو بارال مجھے تو وہ جو آخری جنو پھی جو شاعری وہ بہت مجھے پسند ہے کہ اس میں بہت ملا نہ ملا زندگی سے غم کیا ہے وہ بہت اس طرح کی بہت ساری نظمیں ہیں جو مجھے وہ یہ جو stridently جو جو stridently political کہلے ان کو بول کے لئے آپ آزاد ہیں تیرے وہ اچھی ہیں مجھے بوری نہیں ہے وہ لیکن وہ دوسری ہیں جس میں انہوں نے اپنے ایک ذاتی احساسات کی اور اپنے غم کی اور اس چیز کا ذکر کیا ہے مجھے وہ بہت اچھی لکھتی ہیں کسی نے پوچھا کہ پیسہ آپ کی جو شاعری اس میں دو عشق ہیں ایک دو عشق تخر نظم کا نام بھی ہے لیکن ایک ہے ساکھی ایک الفام اور ایک ہے لیلہ اے وطن اور یہ دونوں جو ہیں یہ پیرلل چلتے ہیں کہ وطن کی سرزمین کی محبت وطن میں دخل اس کو کوشش ہم میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وطن کو ملک کے ساتھ کنفیوز نہ کیا جائے میں نے بکستان میں لکھا بھی تھا کہ ملک جو ہیں وہ بھی بنتے اور ٹکتے رہتے ہیں لیکن جو دھرتی کہلیں اس کو سرزمین ہے وہ وہی رہتی ہے بوٹر جو ہیں وہ بنتے ہیں پھر چینج ہو جاتے ہیں پھر اور بنتے بھی اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اس حوالے سے نہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ کسی خاص ملک کے بارے بات ہے یہ کسی خاص ملک میں رہنے والے لوگوں کے بارے بات ہے کیونکہ اس سے جو معاملہ وہ محدود ہو جاتا ہے اور فیض اس چیز کے کبھی قائل نہیں تھے کیونکہ اگر آپ کو یہ بات کر لینا ہے کہ میں اس کے بارے بات کر لینا ہے پھر آپ نے باقیوں کو حل ادا کر دیئے تو لیلہ وطن ایک ہے جس میں سرزمین کی محبت ہے یا قوم کی قوم عوام کی محبت کہلیں لوگوں کی محبت ہے اور دوسری اصاقیق الفام جس کے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک محبوب آپ اس کو روایتی طور پر محبوب کہلیں عورت مرد جو بھی ہے اس کے بارے میں ایک وہ بات ہے تو انہوں نے کہا تھی کہ آپ کی شاعری میں یہ دونے چیزیں جائیں یہ پہلل چلتی ہیں تو کچھ نقاض یہ کہتے ہیں کچھ قطع یہ کہتے ہیں کہ جی ایک یہ سٹریم ہے دوسری یہ سٹریم ہے تو آپ کا کہ خیال ہے تو فیض نے کہا بھی بات بالکل صحیح ہے چلتی ہیں اور انہوں نے اسی حوالے سے بات کی جو اپنی کوٹری کی ایولوشن ان کی تھی کہ شروع شروع میں ہم اپنی ذات کے بارے بات کرتے تھے اپنی خوشی اپنا غم اپنی خواہشیں اپنی حسرتیں جو بھی ہے اور پھر کہتے ہیں ہمیں اساس ہوا کہ اب میں فیض کی طرح بات کروں کیونکہ وہ ہم کہا کرتے تھے اور مجھے شروع شروع مجھے عجیب لگتا تھا جب تک مجھے پتہ نہیں لگا ایک تو ہوتا ہے کہ ہم سے مراد ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں ہم لیکن فیض کا مطلب یہ کبھی بھی نہیں تھا فیس کا مطلب ہے ہم سے مراد ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کہا اس میں کہ میں واحد کا سیگا میں کب اس طرح سے استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اجتماعی بات کی جائے ہمیشہ بجائے اس کے کہ میں اپنی بات کروں تو انہوں نے کہا شروع شروع میں ہم اپنے بارے میں ذات اپنی جو کچھ بھی اس کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا اس میں ایک انسان کے ذات کی کوئی حصیت نہیں ہے اب یہ ایس ایک سائیکہیٹرس بڑی انترچسپ چیز ہے کیونکہ یہ بہت ہی تکلیف دے احساس ہے کسی انسان کے لئے اس چیز کو اس چیز کو سمجھنا اور اس چیز کو قبول کرنا کیونکہ میں میری خواہشات اور میرا یہ اس کا کوئی بھوکت نہیں ہے دنیا میں اور دنیا سے بہار کائنات میں کوئی موکت تو اس لئے بات ایک اجتماعی طور پر کی جائے تو اس کی اس کی فورس اس کی طاقت زیادہ ہے تو گئی پھر ہم نے اس بارے بات کرنے شروع کر دی ہے کہ اجتماعی تو جب ہم نے اپنے آپ سے باہر نکل کے اپنی ذات سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھا تو ہمیں سمجھ آیا کہ ایک باہر کی دنیا بھی ہے وہاں پہ وہ باتیں ہیں وہ وہی بات جو درمیان کی نظم ہے جس میں انہوں نے ایک سٹرائیڈنٹلی آپ کہہ لیں کہ کہا کہ محبت ہے جو وہی لے لے آن بڑی مشہور جو اتنی نظم ہے مجھ سے پہلی سی محبت میرے پیدا تو وہاں پہ وہ بات آگئی اس میں انہوں نے پھر اس جو ہمیں ذکر کیا کہ یہ شروع شروع میں ہمیں یہ کچھ سمجھ نہیں آیا فیض یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں باتوں اب ظاہر ہے کہ یعنی ایک ترقی پسند نظریے سے عوام کے بارے بات کرنا ضروری ہے لیکن وہ عشقیہ جو چیز ہے اس کو بھی نہیں چھوڑنا انہوں نے شروع شروع میں ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کیسے آپس میں اس کو کٹھا کیا جائے تو ہمیں لگتا تھا کہ ہم یعنی جوڑ لگا رہے ہیں جس طرح ایک ایک رضائی میں کمبل میں کوئی پیچ لگا پیوند لگا ہوتا ہے نا تو ہم وہ یہاں سے نکال گیا یہاں سے نکال گیا اور وہ فیلنگ ہوتی ہے اب جب ان کی بات پڑھ کے جب میں نے وہ دوبارہ نظمے پڑھی میں لگتا ہے کہ وہ کچھ آرٹیفیشل سی چیز لگتی ہے کہ جیسے وہ کو مزا نہیں آرہا لیکن پھر وہ کہتا ہے اس سے جس طرح ہم وہ کرتے گئے تھا ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کو کس طرح سے کہا جائے کہ وہ ایک مسلوئی نہ لگے کہ آپ زبردستی آپ سیاست میں آپ محبت کو گزار ہیں یا سیاست کو محبت جس طرح بھی ہے اور پھر لیکن اس میں پھر انہوں نے آگے جا کہا کہ اور یہ اب جو فیض کو پڑھتے ہیں لوگ اور جو فیض کی شاعری سے کچھ کرنا چاہتے ہیں چاہے عوام کو انسپائر کرنا چاہتے ہیں یا کتاب لیکن جو کچھ بھی ہے اب وہ اگر اس کو سیلیکٹیو بھی اس میں سے کچھ نکال کے اور اس کو کوٹ کر دیں کہ یہ دیکھیں فیض نے یہ کہا تھا پہلی بات تو کہ فیض کو اس پر کوئی اطراز نہیں ہے پہلی بھی نہیں تھا اب بھی نہیں ہے لیکن اس وقتے وہ زندہ سے اس وقت تو خیر وہ جو کا ایڈیوالوجیکل ریڈٹی تھی وہ ابھی کسی حد تک آئیم تھی کولڈ وار کامونیزم موشتیتی اب یہ کہ وہ لائنے در بھڑی ہے اب اب فیض کو مولوی بھی کوٹ کرتے ہیں فیض کو کامونیز بھی کوٹ کرتے ہیں فیض کو ہر سب لوگ کرتے ہیں پاکستان میں دیکھتے ہیں سب سیاسی پارٹی ہیں فیض کو کوٹ کرتے ہیں اپنے جلزاں میں ہلا کہ کوئی ڈیوالوجیکلی ہے مطلب ہے کوئی کسی طرف کسی لیکن وہ اس میں سے نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے فیض کہا اچھی بات ہے ہم کہتے ہیں بھی اچھی فیض کل کم از کم فیض کل لوگ پڑھ رہے ہیں فیض کل لوگ جاندے ہیں ہماری بڑی اچھی بات ہے لیکن اس میں اس میں کوئی وہ یعنی جو شاعر نے خود کہا ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہماری شاعری میں ہیں اور ہم نے اس کو اس طرح سے لکھا ہے کہ دونوں چیزوں کا ایک اچھا ایک ملاب بن جائے اب کوئی اگر چاہتا ہے کہ میں یہ اٹھا کے کہوں گا اس کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے یا آپ کے خیال میں یہ مطلب ہے بڑی سی بات ہے ٹھیک ہے اور پھر فیض نے یہ بھی اسی میں کہا اسی انٹرویو میں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز میں یعنی اگر کوئی شام اچھی لگی ہے یہ ان کے الفاظ ہے تو اس کا استارہ پنا کے کوئی سیاست کو اس کو لے آئے کیا ضرورت ہے اگر کوئی شام اچھی اسی لئے میں وہ بات کرنا کہ میں جمالیاتی ایسٹھیک جو چیز ہے اس میں مطلب ہے کہ ایک خوبصورت عورت کے حسن کی تعریف کر کے لیکن پھر اس کو آپ نے اس کو موڑ تر نوڑ کے آپ نے اس کو عوام کی سیاست میں کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں اگر کوئی اچھے خوبصورت چیز ہے تو ہے شام اچھی ہے کوئی خوشبو اچھی ہے کوئی جو بھی اچھی ہے اس کے بارے میں آپ نے لکھ دیا اب اس میں سے اگر کوئی سیاسی مطلب نہیں نکلتا تو نہ نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہمارے دل میں جو بات آئی جو ہمیں اچھا لگا ہم نے اس کے بارے میں لکھ دیا کسی دن اگر ہمیں لگا کہ ہم لکھنا چاہتے ہیں زرد پتوں کا بند جو میرا دیس ہے زرد کی انجومن تو ہم نے وہ لکھ دیا کسی دن ہم نے اگر کہا کہ اگر ہمیں کچھ اور پسند آیا کہ تم نہ آئے تھے تو ہر ایک چیز وہ ہی تھی کہ جو ہے کوئی سیاسی اس میں نہیں تو وہ ہم نے وہ لکھ لیا تو اس میں یہ کوئی زبردستی تو نہیں ہے کہ آپ ہر چیز سیاست کی رہت ہے یا بلکل ہی جمالیات تو سیاست اس میں نہ ہو جو آپ کے دل کو بات اچھی لیں گے تو اس میں جو مین جو انہوں نے بات کی تھی وہ یہ کہ اگر انسان یعنی ایک طرح سے سیاسی نعرے بازی کرنا چاہتا ہے جو کہ تھوڑا سا درہ ہارش ٹرم ہے لیکن اگر انسان جو ہے سیاست کے بارے میں یا معاشرے کے بارے میں اس کی سمی چیزوں کے بارے میں آرٹسٹک طور پر بات کرنا چاہتا ہے تو وہ اسی وقت مؤثر ہوگا جب وہ جو بات وہ اپنی شاعری میں اپنے فن میں کر رہا ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہے میرا خیال رزیسٹنس یا ڈیفائنس کا جو جو روایت ہے جو ٹیڈیشن ہے وہ تو موجود ہے لیکن کیونکہ اس کا کوئی لنک کسی پولیٹیکل مومنٹ کے ساتھ نہیں کیونکہ پولیٹیکل مومنٹ ہے ہی نہیں کوئی ایک براد پولیٹیکل مومنٹ جو جو لیکٹسٹ آئیڈیاس کو یا پروگریسیو آئیڈیاس کو ایکسپریس کرے اٹھے لارج لیول کیونکہ پولیٹیکس جو ہے ایک تو یہ کہ تھوڑی سی جو تاریخ علیہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو کانگرگیشنز کی مل جل کے بیٹھنے کی بات کرنے کی روایت کافی حد تکم ہوگی کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز آگئی ہیں کہ ایک انسان ہر میں بیٹھ کے کے لئے بھی سیل فون ہی میں لس ایمیس تیس بو کیے وہ تو اکٹھے بیٹھ کے مل کے بات کرنے کی جو روایت ہے وہ اس طرح سے نہیں اس طرح ہے پھر یہ کہ پاکستان کی بات میں جہاں زیادہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں وہی رہتا ہوں تو کسی حد تک کچھ کچھ لیول تک ایک ایک پروسپرس جو میڈل کلاس لیئر ہے وہ بن گئی ہے اور ظاہر ہے کہ میڈل کلاس کا ہسٹوریکل جو گولنگ کلاس ہے جو ورکنگ کلاس اس کے لیچ پر بفر ہوتے ہیں اور اب ہم ہی لوگ ہیں جو جو ایڈیالوجی کے اریجنیٹرز ہوتے ہیں ہمارا کام ہی ہے کہ ہم جو معاشرے میں جو پریبلنٹ جو خیالات ہیں اس ان کو بنائیں اور ان کا پرچار کریں اور ہم لوگ کسی حد تک کمفٹیبل ہیں فینانچلی تو اس لیے ہمارے میں بھی کوئی اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے انجسٹیس اپریشن یہ ہو پھر یہ کہ تھوڑی بہت پولیٹیکل اوپنیس ہے پاکستان بھی بات کر رہا کمپیر تو زیاہ ایرا اب یہ کہ آپ بہت کو لکھ سکتے ہیں اخباروں میں ٹی وی بے بات کر سکتے ہیں میں آپ سکتے ہیں پاکستان مصائل تو مہین کے مہین پاکستان میں بہت کمپنی ہوئی ہے بڑی ہی ہے پاکستان میں نائنصافی انجسٹس ایڈوکیشن وہ سب پرابلل مہین ہیں لیکن وہ جو کم از کم جو جو اپنی میکرز ہیں جو انجرین دو مہین کلاس ان میں وہ چیز اتنی جیسے ان کی ایک پارٹی کمیونیس پارٹی تھی کمیونیس پارٹی جو تھی انسپائر تھی سووییت یونین سے اس طرح کی وہ ایک ستی لیویل پہ بھی کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ساؤ امریکا میں کچھ گورنمنٹ ہیں جو لیف لینگویش لینگویش لیکنگویش فرق ہے فاصلہ مختلف ہے اس کی بات ہم تک پہنچتی نہیں تو اس نیار سے وہ جو جو سوڑا سوڑا ایک نیار سے تھنڈا ہوا ہوا لیکن اس قسم کی جو ابزن فلوس تو آتی رہتے ہیں اور یہ چوتھا سال چل رہا ہے کہ ایک 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 اس ایک اور اس گ ایک ایک رہا ک ایک ایک rot دنیا بہت زیادہ کنیکٹی ہوگی ہے تو یہ پاسیبل نہیں کہ زیادہ دیر تک حالات نیچے کو رہیں گے اور لوگ جاں چھپر کے بیٹھے رہیں گے اور اس کے ایک ایک ادوانس جو انڈیکیٹر آگے ایک ماں مارکسیسسسنگروپس ہوتے ہیں ستڈی سرکلز ہوتے ہیں لوگ مل رہے ہیں اس پارے بات کر رہے ہیں سارا کچھ ہو رہا ہے میرے حقل سے جو آج کل کے لکھنے والے ہیں جو شائر ہیں جو جو لکھا رہی ہیں ان میں سے کوئی ایسے لوگ ابھی نہیں نکلے جو جنہوں نے شعوری طور پر اپنے آپ کو ان ایڈیلز کے ساتھ الانی نبی کیا ہے اسی لئے ان کا ایک ایک بڑی لیبل پر ان کا ان کی جو ریکنشن ہے ان کی اپریشیشن پر نہیں فیز نے وہی اس کی انٹریوی کے بات کر رہا تھا اس پر فیز نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ آج کل نئے لکھنے والے ان کے بارے 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 خیال ہوگا بڑا بڑا اچھا ہے وہ تجربے کر رہے ہیں ان کی ارٹ فارم میں کوئی چیزیں اس کسی نہیں چیزیں لیکن جب تک وہ اپنے فن کو اپنے ارٹ کو وہ عمام کے آواز نہیں بنائیں گے تو وہ اس قسم کی وہ براڈ پاپولاریٹی کو نہیں مل سکتی اور وہ اپنے ارہ کے سپوکسپرسن نہیں بن سکتے مثلا انہوں نے کہا کہ غالب جو تھے انہوں نے پوری ایک نئی زبان اجاد کی اور ایک نیا بات کرنے کا طریقہ اجاد کیا جو ان سے پہلے نہیں تھا اقبال نے بھی یہی کیا ایک نئی زبان اجاد کی ایک نیا طریقہ اجاد کیا مثلا شاہری میں انہوں نے بات کی پیاد ہے کہ پہلے رواید ہی تھا اقبال اس کو لے کے آئے کہتے ہیں ہم نے بھی اپنے طور سے ایک نئی زبان اجاد کی اپنے دور کے مطابق اور آج کے انڈیو کہ جو فنگار ہیں وہ کوشش تو یہ کر رہے لیکن ان کے ہاتھ میں ابھی وہ چیز سیاد آئی نہیں ہے